ملاقات کی ملاقات کی ملاقات کی ملاقات کی اور ڈوبھال کے بیچ ملاقات قریب دو گھنٹے تک چلی میٹنگ میں بھارت اور امریکہ کے بیچ سیوگ اور آتنکواد کے معاملے پر چرچہ کی گئی پاکستان کی جیل بند اور جاسوسی کے آروم میں فانسی کے سزا سنائے گے بھارتی ناغرک کلبوشن جادو کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں کلبوشن پر پاکستان کا کڑا رکھ جاری ہے اب پاکستان نے کلبوشن کو راجنیک پہنچ یعنی کاؤنسلر ایکسس دینے سے انکار کر دیا ہے کشمیر گھاٹی میں بیروت پردرشن کے بیچ کئی علاقوں میں استثیت تناوپونڈ بنی ہوئی ہے حالات پر چرچہ کے لیے سیم میبوہ مبتی نے آج دوپہر میں کابنٹ کی امرجنسی میٹنگ بلائی ہو اور اس بیچ کشمیر میں سبھی سکول کالیجوں کو بند کرنے کا پرشاہ سن نے آدیش دیا ہے جمہو کشمیر میں اپد رویوں سے نپٹنے کے لیے پلاسٹک بولیٹ کا استعمال کیا جائے گا کینر سرکار نے ایک ہزار پلاسٹک بولیٹ کشمیر گھاٹی میں پھیجتی ہیں اور سرکشہ بنوں کو آدیش بھی دیا گیا ہے کہ وہ بھیڑ کو کابو میں کرنے کے لیے پیلٹ گن کا استعمال نہ کریں چمپاران ستیہ گرہ کے سو سال پورے ہونے پر بیہار کے موتیاری میں گاندھی اسمرتی یاترہ کا آجن کیا گیا بیہار کے مکمنتری نے پوروی چمپاران کے چندریہ سے گاندھی میدان تک آٹھ کلومیٹر کی پدیاترہ کی تمیلانڈ کی راجنیتی میں سنبار رات اچانک ایک بار پھر بھوچال سا گیا دیر رات ای آئی ای ٹی ایم کے پارٹی کے پچیس ویدھائکوں نے چننی میں ایک بیٹھک کی اور آج ویدھائک دل کی بیٹھک بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سبھی ویدھائک اور منتری چاہتے ہیں کہ پارٹی ایک جھوٹ رہے اور سرکار اپنا کارکال پورا کرے منتری ڈی جے کمار نے بیٹھک کے بعد کہا کہ کیڈر کا ماننا ہے کہ پارٹی نیترتو کی سمسیہ ختم ہو گئی ہو اور اب سب مل کر کام کریں گے ہم نے پنیر سیلوم کے ولے والے بیان پر چرچہ کی ہے ہم اس بات کا سواگت کرتے ہیں نیبال کی راشفتی ویدیہ دیوی کا راشفتی آباس میں سواگت ہوا یہاں انہیں گارڈ آف وان اردیا گیا اور اس دوران ویدیہ دیوی نے راشفتی پڑا مکرجی اور پی ایم موڈی سے بھی ملاقات کی دلی کی مکملتری اربین کجریوال ایم سیری چناؤں کے لیے زور شور سے پرچار میں جھٹے ہیں اس ومارکو کجریوال نے آم آدمی پارٹی پرتیاشیوں کے لیے دیولی میں ایک جن سباہ کو سمبودیت کیا دوران انہوں نے ڈیپٹی سی ایم منیشو سودیہ کو پاگل بتا دیا دلی میں بیجے پی کے کندری کارالے میں بھارتی جنتہ پارٹی یوہ مورچہ کے راشفتی کارکارنی کی بیٹھک ہو رہی ہے پارٹی کے راشفتی دیکھ شمیت شاہ نے بیٹھک کا اودھخاتن کیا یوگی سرکار کیا تیسری کیابنٹ بیٹھک ہے جس میں لوگ کلیان سے جڑے ایم پرستاؤں پر چرچہ ہو سکتی ہے ساتھی تبادلہ نیتی پر بھی بدلاب کی آشن کا جتائے جا رہی ہے آج کئی ویباق کے دکھاری سی ایم کے سامنے اپنا پیجنٹیشن دیں گے شام چہ بجے ہونے والے کارکرم میں ویباق کے منطری سمیت علا دکھاری موجود رہیں گے غزباد بخاص پر ادھکارنڈ سے سی اے جی ٹیم نے بیورہ مانگا ہے ٹیم نے بھومی ادھکارنڈ ریجسٹر کا بیورہ مانگا ہے دوزار دس سے دوزار سترے کی ادھکرنڈ زمین کا ڈاٹا مانگا ہے اس کے علاوہ دی گئی معافزہ راشی کا ڈاٹا بھی مانگا گیا مغمتری یوگی آدھتنات کے فرمان کے باوجود یوگی سرکار کے زیادہ تر منطریوں نے اپنی سمپتی کا بیورہ نہیں دیا ہے منطریوں دورہ سمپتی کا بیورہ نہ دیے جانے سے ناراض سی ایم نے چٹھی لے کر منطریوں کو بدوار تک بیورہ سوپنے کا آلٹی میٹم دیا ہے سی ایم یوگی نے منطریوں سے سونا چاندی کا بیورہ دینے کے لیے کہا ہے سافی کہا ہے کہ سرکاری دوروں میں نیجی یا سرکاری گیسٹ ہاؤس میٹ میں ٹھہریں گے پانچ ہزار سے زیادہ کا اپار سرکاری خزانے میں جمع کرائیں اور مہنگی دعوتوں سے بھی دور رہیں منطری رشتدار سرکاری ٹھیکوں میں اپلائی سے دور رہیں یوپی کے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مور نے بڑا بیان دیا مور نے کہا کہ ہم مہیلہ سمان کے چلتے تین طلاق کے خلاف ہیں بھارت میں پریوار نیوچن انیوار نہیں ہوگا بی جی پی ودایق چندر پکا شکل نے سرکاری اسپتال کا ریالیٹی چیک کیا ودایق نے بستی کے سی ایچ سی میں چاپ اماری کی کرمشاری ریجسٹر میں تو پریزنٹ نظر آئی لیکن کرمشاری نہیں ملے ودایق نے مریضوں کا حال بھی جانا ویسطہوں پر ودایق نے سب ہی کو جم کر فٹکار بھی لگائیں امیٹی میں صوبے کے منتری سوریش پاسی نے جے پی اینائیسی معاملے پر راول گاندھی پر نشانہ سادھ آئے انہوں نے کہا کہ دو بلڈنگ تین سو کروڑ میں بنائی جانی تھی جس کی بھرش ردکاریوں نے لاغت نو سو کروڑ کر دی اور چالیس روپے کے ٹائل ویدیش سے نو سو روپے میں منگائی گئی مہنپوری میں زمین کے بیواد میں پلیس چوکی کے بار مئیلہ کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئے جس کے بعد پیرد پریوار نے آروپی اور اس کے پریجن کو پولیس چوکی میں ہی جم کر پیٹا دونوں پکشوں چوکی میں شکایت کرنے پہنچے تھے ہیں آج جم کر بیواد ہوا پیرد پریوار نے آروپی اور اس کے پریوار کی مہلہ کو چوکی کے سامنے ہی پیٹا آترز میں پیسے کی لیندین کو لے کر بڑا بوال ہو گیا گھٹنا کچپورا گاؤں کیے جہاں پیسوں کی بیواد میں دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہی معاملہ برتا دیکھ ایک پکش نے فائرنگ کر دی اور وہیں مار پیٹ میں سر پر روٹ لگنے سے ایک مہلہ بری طریقے سے گھائل ہو گئی علاوہ بعد میں بے کابو ٹرک نے سائیکل سوار مہلہ اور بچے کو کچل ڈالا جس سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی حادثہ میزہ علاقے کے ان اچ چی اتر پر ہوا گوستہ لوگوں نے ہائی وے پر جام لگا دیا اور جم کر ہنگامہ کیا مدھرہ میں یمنا ایکسپریس وے پر تانہ سریر علاقے میں آگرہ سے نویڈا والے روڈ پر رونگ سائیڈ آ رہے ٹرک نے بس میں ٹکر مار دی حادثہ میں بس سوار ایک درزن لوگ امبی روپ سے گھائل ہو گئے ٹکر مارنے کے بعد ٹرک ڈیوائیڈر توڑتے ہوئے سرویس روڈ پر جا کر پلٹ گیا بلند شہر کی انوک شہر میں کینرہ بینک کی شاخہ میں آگ لگ گئی بینک سے دھواں نکلنے پر راگیروں نے پولیس اور بینک کرمچاریوں کو سوچنا دی آگ میں بینک کے دستہ ویز ریکارڈ جل کر راک ہو گئے آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں جلا ہے مرد آباد کے مجھولہ تھانا علاقے میں دن دارے بھری بھیڑ کے بیچ تین بدماشوں نے صرفہ کاروباری کی دکان پر دھوا بولا بدماشوں نے بیاپاری کے بھتیجے کے دونوں ہاتھ پر باندیا اور صرف پر تمنچہ تان کر لاکھوں کی جویلری اور کیش لوٹ لیا بیرائیس کے نانپارہ میں بڑی خادیان تذکری کا خلاص ہوا شاپی ماری کے دوران گودام سے ہزاروں کنٹل دال اور چاول برامد کیا گیا بڑے پیمانے پر رکھے اس خادیان کو تذکر نیپال بھیجنے والے تھے برامد بوروں میں چار ہزار بوری چاول اور ساڑھے آٹھ ہزار بوری دال ڈمکی گئی تھی ہمروہ کتوالی پوریس نے وان چکین کے دوران دو شاتھر وان چوروں کو گرابتار کیا جن کے قبضے سے چوری کی پانچ موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں ان دونوں آرکیوں کے خلاف مقدمہ درس کر کاربائی شروع کی گئی آگرہ لفنو ایکسپریس میں محافظے کے نام پر بڑا گھپلا سامنے آیا کسانوں نے چک بندی دکاریوں سے سانٹھ گانٹ کر کرشی بھومی کو رہائشی بھومی کرا دیا اور زیادہ محافظہ لے لیا معاملہ سرسا گنج تحصیل کا امیٹی کے تیلوئی کا علائی پور گہوں کریکیندر بھینس کے تبدیل ہو گیا ہے اسی تبدیلے کے بیچ گہوں کی خریداری ہو رہی ہے صبح جب کسان گہوں بیجنے آیا تو پی سی اف ادھکاری اور کرمچاری ندارت ملے لوگوں نے عاروپ لگایا پی سی اف ادھکاری اور نراک ورما منمانے طریقے سے کام کر رہے ہیں جالاؤن کے عرائی میں آٹھ ماہ سے بیروزگاری کا دنش جھیل رہے ہیں مزدور آتمتیا کرنے کو مجبور ہیں پہلے نوٹ بندی کی مار جھیلنے کے بعد بالو مورنگ کے بند ہونے سے مزدور بھکمری کی کھگار پر آ چکے ہیں امیٹی میں ایسا پہلی بار ہوگا جب ادھکرشٹ و بکاسکاریوں کو لکھر پردھان منتری خود کسی کو پرسکرت کرنے جا رہے ہیں تلوی بلوک پرموکہ کرشنہ کمار سنگھ کو آگامی چوبیس تاریخ کو لکھنوں میں ہونے والے پنچاتی راجبہ باگ کی کارکرم میں راجیو گاندی سشکتی کران پرسکار سے پردھان منتری سم مانت کریں گے حضر فنگر کے پولیس کپتان نے برسٹا چار جیسے عروفوں سے دور رہنے کے لیے تھانوں میں پوسٹنگ کے لیے انٹرویو ضروری کر دیا ہے اس پی سٹی اس پی دیہات اور ایڈیشنل اس پی سمیت تین لوگوں کا پینل بنایا گیا ہے جو دروگاؤں کا انٹرویو لے گا پاس ہونے والے دروگا کو ہی پوسٹنگ ملے گی علیگر نے ٹرپل طلاق پیڑتا نے سیم یوگی طلاق پر دیے بیان کا سمرتن کیا ہے پیڑتا نے کہا کہ وہ سیم کے بیان سے سہمت ہیں سیم یوگی نے ٹرپل طلاقی طلنا دروپتی کے چیر ہرن سے کی تھی آگرہ کے لوامنڈی علاقے میں ہنسپیٹل میں ایک دبا بیپاری نے اپنی پتنی کی اتیا کر دیا اور پھر خود کو موت کے گھاٹ اتار دیا وہیں پولیس سے دونوں کے شووں کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج کر جہاں چھوٹی ہے باکپوت میں ایک شرابی یوگ نے فانسی لگا کر آتمنتیہ کر لی پرجنوں کی مطابق شرابی نے ایک لیے پیسے دینے سے منع کرنے پر اس نے خودکشی کی فلال پولس نے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا ہے جالان میں آٹھ سال کی معصوم کے ساتھ ایک شخص نے دشکرم کی کوشش کی وہیں بچی کے شور مچانے پر موقع پر آئے پڑوسیوں نے آروپی کو پولیس کے حوالے کیا ہردوئی کے سرکولر روڈ پر بیلا تالی کے پاس نوجات ششیو کا شوہ ملنے سے کم بچ کیا وہیں سوچنا پر پہنچی پولس نے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا ہے معاملے کی پڑھتال پولس کر رہی ہے امیرپور کے منکی گاؤں میں ٹرک نے بائک سوار چار لوگوں کو روند ڈالا جس میں ایک بچے سمیت پریوار کے چار لوگوں کی موت ہو گئی وہیں پولس نے آروپی چالک کو گردتار کیا ہے کشنگر میں ایک تلک سواروں میں رزگللہ کھانے سے ستر بچوں سمیت ایک سو پچیس لوگ بیمار ہو گئے وہیں موقع پر پہنچے بیدھائک اجہللو نے بیمار لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کروایا راتمک سوارس کے اندر میں سویداؤں کے بعد بھی مریضوں کو بھٹکنا پڑتا ہے تین ڈاکٹروں کی تنہاتی کے بعد جو چکیسرک اسپتال میں تعلہ لگا کر گائب رہتے ہیں مہمے ڈی ایم کے کارٹن مل کی معاینہ کرنے سے لوگوں میں روزگار کی آس جگنے لگی ہے چھ سٹھ کروڑ روپے کے گھاٹی کے چلتے دوہزار پندرے میں یہ مل بند ہو گئی تھی اس وقت مل میں تین ہزار کرمچاری کام کرتے تھے ہر دوئی میں ایک لڑکی کے شادی میں ہندو مسلم اکتا کی مثال سامنے آئی جہاں ایک غریب ہندو لڑکی کے شادی میں مسلم پدادکاریوں نے مدد کی اور فرق آباد سے آئی بارات پورے ریتی رواست سے پوری کی گئی ہر دوئی میں ایس پی بی سی دوبے نے کتوالی کا نیڑکشن کیا جہاں انہوں نے پریسر پر فیلی گندگی اور عویبستاؤں کے امبار پر ناراض گیزت آئی اور کرمچاریوں کو جم کر لطار بھی لگائی بلند شہر کے اورنگ آباد میں بدماشوں کے حسلے اس قدر بلند ہیں کہ انگریزی شراب کے ٹھیکے پر تین نکاپوش بدماشوں نے سلسمن کو گولی مار دی اور گولی مارکت ڈیڑھ لاکھ روپے کی نگتی لوٹ کر ہوای فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا مدرانو ایک مٹائی کے دگان سے دو چوڑوں نے موبائل ساپ کر دیا اور مالک کو اس کی بھنک بھی نہیں لگی وہیں پوری واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی بریلی میں نوالک کیشوریوں کا اپنر کر جبرن دھرمانتران کے بعد نکاح کا سنسنی خیس معاملہ سامنے آیا پولیس نے مدھر پردیش سے لائے گئے دو کیشوریوں کو بنامت کیا ہے جن کو پریم کے جال میں فسا کر بریلی لائے گیا تھا پھروز آباد میں سرگاری ڈاکٹروں کی لاپروائی ایک بار پھر رجاگر ہوئی ہے تین نوجات چشیوں کی ڈاکٹروں کی لاپروائی کی چلتے موت ہوئے ڈاکٹروں نے بچوں کو وینٹیلیٹر پر لینے کے بعد ان کا چیک اپ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا امروہ میں سواس بی بار کی شرمنا کرتود سامنے آئے جہاں اسپتال میں بھرتی نہ کرنے کی وجہ سے ایک بیمار مہلا کو امروہ روڈویس کے فرش پر لیٹنا پڑا مہلا کو تڑپتا دیکھ لوگوں نے ایک سوارٹ ایمبلنس بلا کر اسے اسپتال بھیجا سیدہ پور میں کھلتے کھلتے بچہ تارکول سے بھرے گڑھے میں گر گیا بچے کو بچانے کے لئے اس کا پتہ بھی گڑھے میں کود گیا اسپاس کے لوگوں نے اسے بچایا بچے کی حالت گنبیر بتائی جارہی ورانزی میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نائچیریہ گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو آن لائن طریقے سے عام جنتہ کو کسی بچے کی بیماری بتا کر یا کوئی آکرشہ کو پاہر بتا کر عام جنتہ سے اپنے ایک آنٹ میں پیسہ مانگواتا تھا پولیس نے اس معاملے میں پانچ لوگوں کو آرسٹ کیا ہے مرد آباد کے مینہ ٹھیر میں ریت سے بھر ایک ٹرک نے بائیک اور کار سوار پریوار کو ٹکر مار دی حادثے میں کچھ لوگ غیل ہوئے ہیں موقع پر پہنچی پولیس نے بھی خنان مافیا نے ان سے بدسلوکی کی غیل آباد میں ایک چھاترہ کو فیس کے لیے سکول سے نکال دیا گیا ہے لڑکی کی ماں ایک بدھوا ہے اور انہوں نے ادھار لے کر فیس بھری ساتھ اسکول پرشاسن پر عاروپ لگایا ہے کہ لڑکی کی ماں سے بدسلوکی کی گئی اسے میں پیرد بچے نے ایک ویڈیو بنایا ہے اور یوگی موڈی سے جواب مانگا ہے غیل آباد میں خاکی بردی دھار ایک جوان کا ویڈیو بائرل ہوا ہے وردی پہنے یہ یوہ کے ایک ہومگارڈ ہے جو تیز میوزک پر ڈانس کر رہا ہے میڈیا کا کیمرہ دیکھا تو ہومگارڈ چوان انگلی دکھا کر دھمکی دینے لگا اور شرٹ اتار دی باقبت اس پی عجیشنکر رائے دو گھر تھانے کے سمادھان دیوست میں پہنچے جہاں اچانک بجلی جانے پر کپتان نے تھانے میں تینات ایک ہومگارڈ سے پنکھا کروایا گورک پرزلا پر شاہسن نے آر ٹیو پریسر میں بسے وکیلوں کی آشیانوں کو توڑنے کا کام کیا ایک سو چھالیس وکیلوں میں ماتر چھالیس ادھی وقتوں کی آشیانی کو چھوڑا شاہسن کا نردیش ہے کہ آفیس اور پریسر کو صاف رکھیں خنان اور رابکاری راج منتری آرچنا پانڈے نے اہم بیان دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ خنان یا آپکاری بھی بھاق کالے کارناموں سے بدنام نہیں ہوگا ساتھی نئی خنان نیتی جلد آئے گی انہوں نے کہا کہ پورو خنان منتری گیتری پرجاپتی کے گھٹالوں کی جانت شروع ہو چکی ہے کان بردیات کے رنیا علاقے میں بنی فیکٹریوں سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے جسے علاقے میں پانی زہریلا ہو رہا اور لوگ گمپیر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں گازیپور کے زلہ اسپدال میں ڈاکٹروں کے تمام پد کھالی پڑے ہیں اور دواؤں کی بھاری کمی ہے جسے مریضوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے جسے پرشاستن کوئی کاروائی نہیں کر رہا آگرہ کے ایک سو دس سال پرانی گوشالہ میں گائیوں کی عالت خاصی خراب ہے جہاں پچھلے دو دنوں میں ایک درزن سے عدد گائیوں کی موت ہو چکی ہے اس گوشالہ میں گائیوں کے رکھنے کے پورے انتظام نہیں ہے ورانسی میں زلہ اسپدال نیالے کی وکیلوں نے پاکستان جیل میں بند کلبوشنر کے سمرتن میں مکیالے پر پردائشن کیا وکیلوں نے پاکستان مرد آباد کے ساتھ پاکستان ہوش میں آؤ کے نعرے بھی لگایا جہاں سے بعد میں فیس کو لے کر ادھیک تر اسکولوں کے بار ابھی باوکوں کا ہنگامہ نہیں تھم رہا ہے وہ سندرہ کے سیٹھانند رام جہپوریا اسکول میں منیجمنٹ کے رویہ کے خلاف ابھی باوک گصے میں ہیں اور اسکول پرابندن کے خلاف نعرے بازی کرس یمیوگی سے مدد کی گوہار انہوں نے لگائی ہے صدار نگر کے شاہ پر میں سکولوں میلاؤں نے لاتی ڈنڈے لے کر دیشی شراب کی دکان کا پیروت کرنا ربازی کی میلاؤں کے ساتھ سباست میں بھی شراب کی دکان کا پیروت کیا شاملی میں کسانوں نے گنہ کی اندر پر ہنگامہ کیا کسانوں نے دھاندلی کا عروب لگاتے ہوئے جم کر ہنگامہ کیا اور کسانوں نے گنہ کی اندر کرمیوں کے خلاف کا رواہ کی مانگ کر رہے ہیں بوزفر نگر کے زرادہ کاری دینیش کمار نے انوکی پہل کی ہے کلاہ اتسو دوزار سترے کے نام سے پینٹنگ پرتی ہوگی تاکہ آئیو جن کیا گیا گازی پر میں ریٹارڈ پولیس پینشنرز نے پولیس عدیق شک کے ساتھ پولیس لائنگ میں بیٹک کی بیٹک میں پولیس عدیق شک نے کہا کہ پولیس کا جوان کبھی ریٹارڈ نہیں ہوتا اور سماج میں اپراد روکنے کے ساتھ انکشیتروں میں بھی اپنا سائیوگ دے سکتا ہے حضوانی موترہ کھن مکت بشو دیالے کے دوسرے دیکھشان سماروں میں راج پال کے کے پول نے اٹھا رہا ہے گولڈ میڈلیس سے اچھاتر شاتروں کو اپادی دی ساتھی دو گولڈ میڈلیس سے اچھاتروں کو شکشاہ کے اتکرسٹ پردیشن پر چانسلر میڈل بھی دیا گیا اتراخن سرکار کے ایک مہینے پورے ہونے پر آج ہے اترکاشی اور پتھورا گڑکا کے سی ام تیونڈ رابط کا دورہ ہوگا اور بکاس کاریوں کا سی ام جائزہ لیں گے عدیخاریوں کے ساتھ یہاں بیٹھک بھی کریں گے اتراخن بی جے پی پردیشن دکشا جب ہٹھ نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ بھگوان بھی انسان کی روپ میں آفتار لیتے ہیں کروہوں کی جہنتہ ایسے ہی پی ایم کے ساتھ نہیں ہے وہ آفتار ہیں ان کی نظروں میں جاتی دھرم چھوڑ کر سب ایک ساتھ ایک سمان ہیں پتھورا گڑھ میں کانگریز نے سرکار کے ایک مہینے کے کارکال کو نراشہ جنگ بتایا پردیش پروکتہ ایم پی چوشی نے شراب ٹرانسپر اور لوکہ اکت کو لے کر 33 سرکار کو آڑے ہاتھ لیا اتراخن میں کانگریز پردیش ادکشا کشور پادیا نے وندے ماترم کے سمان میں کہا کہ کانگریز کے ہر ایڈیویشن کی شروعات وندے ماترم سے ہوتی ہے میں راشترکیت کا پورا سمان کرتا ہوں لیکن گاندھی پٹیلیا وندے ماترم بی جے پی کی بفوتی نہیں واگی شروع میں نگرپالی کا بورڈ کی بیٹک سبھاگار میں ہوئی نگرپالی کا نے جو بجٹ صدن میں رکھا اس میں 21 لاکھ روپے کا گھاٹا دکھایا گیا ہے نگرپالی کا بورڈ کی بیٹک عدیفش گیتہ راول کے نیتر تمہیں کی گئی المولا میں دورہ آٹھ ودایک مہش نیگی نے اسی ہم کو پتر لکھا ہے ودایک نے ایک ہچورانی گاؤں کے ایک دیویان پریوار کے لیے دکھ ظاہر کیا اور ساتھی بھران پورشن کی مانگی ہے شریع نگرپالی کے دکھ شاند سماروں میں پہنچے کنڈری گریمنتری کنڈری جیجو سماروں میں ایس ایس بی کی ندیشک ہے سوریش بھی موجود رہے وگازنگرپالی کے جونس آر باور کے خروڑی ڈانڈا میں بسو پر امی شرکت کرنے ویدان سبادی اکش پریمچندر اگروال پہنچے پریمچندر اگروال نے مانا کی پورے جونس آر باور میں پریوٹن کی اپار سنبھاونائیں روڑکی میں مانو تذکری کا معاملہ سامنے آنے سے پولیس محکمہ میں ہر کم مچ گیا ہے گنگنہر کتوالی پولیس نے پشن بنگال سے روڑکی میں چالیس ہزار روپے میں بیچی گئی محلہ کو برامت کیا روڑکی کے پنیالہ گاؤں سے لاپتہ نابالی کے ایک ہفتے بعد مراد آباد سے برامت کر لیا گیا ہے مراد آباد جیئر پی پولیس نابالی کو لے کر روڑکی پہنچی بتا جا رہا ہے کہ نابالی کو گاؤں کا ہی سلمان ایک ہفتے پہلے بہلا فصلہ کر آپران کر لے گیا تھا دیرہ دن کے پٹن نگر تھانا علاقے کے بنجار والا علاقے میں گصہ پتی نے پتنی کی گلہ گھونٹ کر ہتیا کر دی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد پولیس کنٹرول روم میں فون کر پتی نے خود پولیس کو سوچ نہ دی پندنگر کے حال دی ریلوے سٹیشن کے پاس دلی رانی کھیتے ایکسپریس کی چپیٹ میں آنے سے دو ہاتھیوں کی موت ہو گئی ہے گھٹنا تڑکے صبح چار وجہ کی ہے دلی رانی کھیتے ایکسپریس پندنگر کے جیسے ریلوے سٹیشن کے پاس پہنچی دو ہاتھی ٹرین سے ٹکڑا گئے روڑکی کے بی ایس ام کالیس میں چاتروں اور کالیس پرابندن میں پتراف ہو گیا کالیس کی کرسیوں کو بھی چاتروں نے توڑ ڈالا اس کے علاوہ درہ دون ٹپو کی روڈ ویس بس میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی درہ دون میں ڈرگ و باگ نے نشے کی دواؤں کے خلاف ابھیان چلایا اسپطالوں میں چھاپ ایماری کر دواؤں کے بارے میں جانکاری لی گئی ایکسپری ڈیٹ اور نشے کی دواؤں کی شکایت کے بعد ابھیان چلایا گیا تھا داشپور میں دت بھٹر آج کی اسپطال کی بے وسطہ اتنی بدحال ہے کہ یہاں مریضوں کو خود ہی سرکار شکشاہ پر ہر سال پچاس عرب سے زیادہ خرچ کر رہی مگر پھر بھی شکشاہ کی حالات وہی ہیں ہر سال سرکاری سکولوں میں چھاتروں کی سنگ کیا کھٹ رہی ہے شریع نگر میں گندہ پانی لوگوں کی آفت بنا بیٹھا لکھ نندہ ندی کا زریلہ پانی لوگوں کی پریشانی کی وجہ بنا ہے نینی دال میں ایک دولند شادی کے بعد سسرال جانے کے بجائے منڈپ سے سیدھے اسٹینو کرافر کی پریشاہ دینے کے لیے ہیلیک آپٹر سے نینی دال ہائی کورٹ پہنچی دولند کے لیے ہیلیک آپٹر کے انتظام سسرال والوں نے کیا تھا کلاڈنگی کے بازپور تحصیل میں بیتی رات چوروں نے میڈیکل سٹور پر دھاوا بولا شٹر کارٹ کر دکان میں چور کھسے لاکھوں کا ساوان چوری کر کے فرار ہو گئے ریجوگیش کے نیلکھن میں ہو رہے عباد نرمان کے معاملے میں بلڈر سب پر بھاری پڑ رہا ہے ڈی ایم سے لے کر منتری سنتری سب ایکشن کا عدیش دے چکے باب جو دس کے اہاں دھڑلے سے نرمان کا کام چلنا نینی دال میں بڑا آفصہ ہونے سے بچ گیا باراتیوں سے بھری ٹاٹا سومو سڑک سے نیچے کھائی میں پلٹ گئی ہے گاڑی میں سوار سبھی لوگ سرکشت باہر نکالے گئے وگاس نگر کے سیہ بازار میں ایس ڈی ایم کالسی پرتیش کمار نے کشتری لوگوں کے ساتھ بیٹھکی بیٹھک میں لوگوں کی سمسیوں کے ساتھ عتی کرمرک کو لے کر بھی چرچا کی گئے دون میں سسرپتی کے ڈبل مرڈر اور ہر دوار میں کمل ویہ پاری کے حتیہ کے خلاصے میں پینچ فرز گیا خلاصے میں ایسے دوار اپیوں کا نام سامنے آیا جنہوں نے پیسے لے کر حتیہ میں مدد کرنے کا دعویٰ کیا سوشان سنگھ راجبود اور کرتی سنن کی پہلی ساتھ میں آنے والی فلم رابطہ کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اس دیوالی باکس آفیس پر ایک ساتھ تین سپر اسٹارس میں یوگی ٹکر مقابلہ رجنی کانت اکشہ کمار کی ٹو پائنٹ سیرو امیر خان کی سیکریٹ سپر اسٹار اور عجی دیوگن کی گول مال اگین کا ہوگا والے اب اپنے حالی میں دو فلمیں سائن کی ہیں جس میں وہ ایک نہیں بلکہ دو دو سپر اسٹارس کے ساتھ بڑے پردے پر آئیں گے اپنی آنے والی فلم آپ گل فرنڈ کو لے کر شردہ آج کل کافی نروس ہیں اور وہ دو عبتوں سے بھی سو نہیں پا رہی ہیں سلمان گھان کا دہ بنک ٹور شروع ہو گیا اور اس ٹور میں اکشہ کمار سرپرائز انٹری کر کے سب کو انہوں نے چونکا دیا بگ بی اب آر بالکی کی فلم میں پیٹ مین میں مطاب بچن کی روپ میں ہی نظر آئیں گے انہوں نے اکشہ کمار اور سونم کپور کے ساتھ آئی ٹی دلی میں فلم کی شوٹنگ بھی کی سنو نگم نے مسجد میں ہونے والی آزان پر ٹویٹ کیا سنو نے لکھا کہ اگر وہ مسلم نہیں ہیں تو مسجد کی آزان کی آواز سے ان کو کیوں روز صبح اٹھنا پڑتا ہے سارٹوی سین فرانسسکو فلم فریسٹیویل میں امریکن فلم میکر بریٹ ریٹنر نے شاروک کے ساتھ لونگی ڈانس سانگ پر جم کر ٹھمکے لگا ریمین اٹرنڈن کے فلم ماتری ریلیز سے پہلے ہی مشکل میں فز گئی ہے سنسر بورٹ نے اسے سرٹیفیکر دینے سے انکار کر دیا خبرے کے فلم میں ہنسک ریپ سین پر سنسر بورٹ کو اعتراض ہے سلمان خان نے سوشل میڈیا پر اپنے دابنگ ورلڈ ٹور کے ریئرسل کی چھلک شیئر کی ہے سلمان نے ٹویٹر پر شوک ریئرسل کی تصویروں اور ویڈیو بھی شیئر کیا ہے